اسلام علیکم فرینڈ ڈی جیوائیس چینل میں ویلکم ہے آپ سب لوگوں کا فرینڈ تازہ ترین اور امپورٹنٹ اپ ڈیٹ آپ لونگ سا شیئر کریں گے جو کہ ایمیگرینٹس کے لیے بڑی اور تازہ ترین اپ ڈیٹ نکل کر سامنے آ رہی ہے خاص طور پر ہوم آفیس کی جانب سے جیسا کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ اس ٹائم پر ایمیگرینٹس کے لیے خافی بڑی مشکلات بنی ہوئیں ہیں خاص طور پر وہ ایمیگرینٹس جو کہ ریسنٹ لی آئ ہیں اور جو خلط طریقے سے ہیں خاص طور پر جو کہ سمندر کے راستے سے یا انگلیس چینل کی کروسنگ کر کے دیگر معاملات کو دیکھتے ہوئے خلط طریقوں سے آئیں ہیں اور وہ یوکے میں سیٹل ہونا چاہ رہے ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑی مشکلات بنی ہیں بڑی اور تازہ ترین اپ ڈیٹ ہے میگرینٹس سے ریلیٹڈ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو تفصیل سے اور آخر تک دیکھئے گا اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی طور پر سبسکر کر دیجئے گا اور ساتھ میں دیئے گے بیل کی آپشن کو پریس کر کے آل کر دیجئے گا بڑھتے ہیں تازہ ترین اپ ڈیٹ کی جانب تو فرینڈ اپ ڈیٹ کچھ یوں ہے کہ وہ لوگ جو کہ انگلیس چینل کی کروسنگ کر کے آ رہے ہیں اور ریسنٹلی آئے ہیں جس حوالے سے آلریڈی حکومت کی جانب سے یہ ڈیٹ آناؤنس کر دی گئی تھی کہ جو جنوری دوہزار بائیس سے جنہوں نے انٹری کی ہے اور غلط ریزکوں سے انٹری کی ہے ان تمام تر امیگرینٹس اس کو لازمی طور پر ڈیپورٹ کیا جائے گا جو کہ ریوینڈا میں ڈیپورٹ کیا جائے گا اس قانون کے حوالے سے جب سے یہ قانون آیا اس کے بعد سے امیگرینٹس کے لیے کافی زیادہ پرشانی بن گئی اور اس کے ساتھ ساتھ جو انسانی سمگلر یعنی کے انسانی جانوں کو آگے سمگلنگ کرتے تھے پانی کے رستے سے جو ایجنٹ حضرات تھے ان کے لیے بھی مشکلات بڑھ چکی ہیں کیونکہ اب ایسے ایجنٹ حضرات کے لیے مشکلات اس وجہ سے بڑی کیونکہ جب اب انگلیس چینل کی کروسنگ یا غلط طریقے کے حوالے سے اعلانات کیے گے ہوم آفیس کی جانب سے اور جس میں کہا گیا کہ امیگرینٹس کو ڈیپورٹ کیا جائے گا ریوینڈا میں وہاں سے ہی تو اس کے بعد سے کافی ہر تک کروسنگ میں جو کہ کمی واقع ہوئی ہے اور آپ کو بتاتے چلیں کہ یوکے کی جانب سے اب جو لیگل طریقے سے آتے ہیں یعنی کہ ویزٹ ویزے کے اوپر آتے ہیں یا کسی بھی طرح سے لیگل انٹری یوکے میں کرتے ہیں جنہوں نے ہوئی ہے تو ان کے لیے کوئی مشکلات نہیں ہیں ان کے لیے ایزی ہے وہ اگر اس عالم اپلائے کرنا چاہتے ہیں یا کوئی بھی طریقے کے لیے یا امیگرینٹس ہیں اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے کوئی بھی مشکلات نہیں ہیں صرف اعلانات ان کے لیے کیے گئے ہیں جو کہ غلط طریقے سے آتے ہیں اور آپ کو بتاتے چلیں کہ بہت بڑی longue کروائییں کی جا رہی ہیں امیگرینٹس کے لیے ہوم آفیس کی جانب سے امیگرینٹس کو حراسط میں لیا جا رہا ہے خاص طور پر وہ ایمیگرینٹ جو کہ ڈاکومنٹس کے بغیر ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جنہوں نے ریسنٹلی انٹرین کی ہیں ان کو پکڑا جا رہا ہے اور ان کو گروپ کی صورت میں ریونڈا منتقل کیا جائے گا لیکن اس میں دو آپشن ہے اگر ایمیگرینٹس چاہتا ہے کہ اس کو اس کے ہوم کنٹری میں ڈیپورٹ کیا جائے جبکہ کافی زیادہ ایمیگرینٹس یہی چاہتے ہیں کہ ان کو ریونڈا کی جگہ ان کے ہوم کنٹری میں ہی ڈیپورٹ کر دیا جائے تو ان کو ہوم کنٹری میں ہی ڈیپورٹ کیا جاتا ہے تو فرینڈ یہ ایک بڑی اور تازہ ترین اپ ڈیٹ خاص طور پر ایمیگرینٹس کے لیے جو کہ ریسنٹلی آئے ان کے لیے اس طرح ان کے ساتھ کروائیے کی جا رہی ہیں آپ لئے ان سے شیئر کرنا ضروری تھا امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسندے لائک شیئر کریں ملتے ہیں نیکسٹ اپ ڈیٹ کے لیے تابقا کہ جی جی اجازت اللہ